یہ آنکہ اشوانی ہے اب آپ محمد شفیق سے خصوصی بلٹن سمات فرمائیے حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے روبہ سہت ہونے والوں کی شرعہ 57.43 فیصد ہو گئی ہے اب تک دولاک اکیتر ہزار چھس سو ستانوے افراد روبہ سہت ہوئے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران تیرہ ہزار بارہ افراد دباخانوں سے ڈسچارج کیے گئے اس وقت ملک میں کورونا وائرس کے ایک لاکھ چھسی ہزار پانس سو چودہ مریض زیر علاج ہیں وزارت سہت و خاندہ نے بہبود نے بتایا کہ بوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک میں کوویڈ نائنٹین کے سولہ ہزار نو سو بائیس نئے کیس درج کیے گئے اس کے ساتھ یہ متاثرین کی جملہ تعداد چار لاکھ تریترہ ہزار ایک سو پانچ ہو گئی ہے ملک میں کورونا وائرس کی بابا پھوٹ پڑھنے کے بعد ایک ہی دن میں درج کیے جانے والے کیسز کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے وزارت سہت و خاندہ نے بہبود کی عادل دشمار کے مطابق 69 فیصد سے زیادہ کوویڈ نائنٹین کیسز مہراشترہ، دلی، تامیلناڑو، گجرات اور اتر پردیش میں درج کیے گئے ملک کی اکیس سیاستوں اور مرکزی علاقوں میں روبہ سہتونے والوں کی شرع خونی اوسط سے زیادہ ہے وزاران انڈین کانسل اف میڈیکل ریسرچ نے بتائے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک میں مختلف لیبارٹریز میں کورونا وائرس کے دو لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو اکیتر ٹسٹ کیے گئے اس طرح اب تک ملک میں پچھتر لاکھ ساٹھ ہزار ساتھ سو بیس سی ٹسٹ ہوئے ہیں ایسی ایمار سرکاری اور خانگی لیبارٹریز کو منظوری دیتے ہوئے کوویڈ نینٹین کی جانچ کی سہولتوں میں مسلسل توسیق کر رہا ہے مرکزی وزارت سہت و خاندانی بہبود کے جائنٹ سیکریٹری لاو اگروال کی خیالت میں ایک مرکزی ٹیم کل سے چار دن کے لیے تلیمانوں کے علاوہ گجرات اور مہراشترا کا دورہ کرے گی اپنے اس دورے میں ٹیم ریاستی عدداروں کے ساتھ بات چیت کرے گی اور کوویڈ نینٹین کی روک تھام کے لیے کی جارہی کوششوں کو مستحکم بنانے کے لیے اغدامات پر غور کرے گی ملک بھر میں ایک ہزار ساتھ ڈیاغنسٹک لیبس میں کوویڈ نینٹین کے ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے ان میں سات سو چونتیس لیب سرکاری شبے میں ہیں جبکہ دو سو تریتر خانگی لیب ہیں جنوری میں کوویڈ نینٹین کے لیے محدود تعداد میں ٹیسٹ ہوئے تھے لیکن کوجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لاکھ سات ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے اس طرح اب تک کیے گئے ٹیسٹوں کی تعداد پچیتر لاکھ ساٹھ ہزار سات سو بیاسی ہو گئی ہے تلنگانہ میں کوویڈ نینٹین کی مزید آٹھ سو اکینوے کیس درج کیے گئے اس کے علاوہ پانچ افراد اس مرس سے لخمہ اجل بن گئے تلنگانہ میں مریضوں کی تعداد اب دس ہزار چار سو چموالیس ہو گئی ہے اب تک دو سو پچیس افراد فوت ہوئے جیچ ایم سی میں سب سے زیادہ سات سو نوے کیس درج کیے گئے رنگریڈی میں چھہاسی افراد متاثر پائے گئے ریاست میں ایک ہی دن میں چار ہزار اوناتر نمونوں کی جانچ کی گئی وزیر سہیت ایٹیلہ راجندر نے کہا ہے کہ ریاست کو کوویڈ ٹیسٹ کے لیے نئی مشین کوباس ایٹ ایٹ زبل زیرو جلد موصول ہوگی ڈی جی پی کے رکنے اسمبلی راجہ سنگھ کے تین گنمن اور دو ڈریورز کوویڈ نائنٹین سے متاثر پائے گئے ہیں راجہ سنگھ کی عملے کے ان تمام پانچ ارکان کو ہوم کورنٹائن کر دیا گیا ہے آندھ پدش میں کوویڈا وارس کے کیسز اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کوویڈ نائنٹین کے پانچ سو تیرپن نئے کیس درج کیے گئے جبکہ سات افراد فوت ہوئے اس طرح محلوکین کی تعداد بڑھ کر ایک سو چھتیس ہو گئی ہے وجوانہ میں جاری کیے گئے ایک ہیلت بولیٹر میں بتایا گیا کہ کل صبح نو بجے سے آج صبح نو بجے تک انیس ہزار پچیسی نمونوں کی جانچ کی گئی اور ان میں سے پانچ سو تیرپن پازیٹیو پائے گئے اس طرح پازیٹیو کیسز کی جملہ تعداد بڑھ کر دس ہزار آٹھ سو چوریس سی ہو گئی ہے وزیر سہیت ڈاکٹر ہرش وردن نے آج ای بلڈ سرویسس موبائل اپلیکیشن کا افتتح کیا انڈین ریٹ کرس سوسائیٹی کے اس ایپ کا مقصد کوویڈ نائنٹین کے قلاف جنگ ہے دنوں میں مناخدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سہیت نے کہا کہ جن لوگوں کو خون کی ضرورت ہے وہ اس ایپ پر اپنا نام درج کر سکتے ہیں اور انہیں یہ اطلعہ مل جائے گی کہ انہیں خون کہاں سے دستیاب ہوگا وزیر سہیت نے کہا کہ عوام چار یونٹ خون کی مانگ کر سکتے ہیں وزیر عظم میرے مرمودی نے آج ان لوگوں کو سلامی پیش کی جنہیں امرجنسی کے دوران زادہ کوپ کیا گیا تھا انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ ملک میں پینٹالیس سال خبل امرجنسی نافذ کی گئی تھی جمہوریت کے تحفظ کے لیے جد جہد کرنے والے لوگوں کو اس وقت کئی مسائب جھیلنے پڑے آگاشوانی حیدرباد سے خصوصی بلٹن ختم ہوتا ہے